آداب یہ ہے کہ فجر کے وقت خواب بتایا جائے اور تعبیر اگر دل میں آئے تو دے ورنے جلدی نہ کرے خواب رات کے اندیرے میں دیکھا جاتا ہے اور دن کے اجالے میں بتایا جاتا ہے تو ایک شخص یہاں پیلر کے پاس نماز پڑھتا تھا ہم فجر کے بعد دفتر کے سامنے ناشتہ کرتے تھے میں نے منصور سے کہا یہ کوئی نئے حد بھی نہیں ہے تو یہاں کا نماز ہی نہیں ہے مال لے کا اس نے کہا کوئی نئے ہے پھوچھ لو ناشتہ واشتہ کر لے وہ آیا اور اس سے ملاقات کی آیا بیٹھ گیا کہنا کہ میں فلان جگہ سے روز آتا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کے لیے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں لیکن مجھے کہا ہے کہ جب تک ان شراحے تب نہ ہو قریب نہ جانا میں نے کہا خواب آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ کی گروہ دیکھا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے کہا آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا خواب سنایا سنانے کے بعد میں نے کہا کہ خواب کی تعبیر سے بہتر ہے کہ تدبیر بتاؤں اور خواب ہمارا تخمین و اندازہ آئے وہی کے بغیر کوئی چیز قطی نہیں ہوتی ہم سے بھی بول چوک اور غلطی ہوتی رہتی اور آپ کو تدبیر بتاتا ہوں تعبیر مت پوچھو اس نے کہا کیوں میں نے کہا رسوا ہو جائیں گے اس نے کہا میں تو تعبیر کے لیے دس دن سے آ رہا ہوں میں نے پھر ایک تقریر کی پھر ایک تقریر کی تاکہ یہ منع ہو جائے جب وہ باز نہیں آیا تو میں نے اس کو کہا خواب تیری گھر والی نے دیکھا ہے اور تعبیر یہ ہے کہ اس کے آپ کے علاوہ آپ سے پہلے دو بچے ہوئے ہیں ایک قتل کیا گیا ہے اور ایک کی عمر آٹھ اور دس سال کے درمیان میں ہے اور زندہ ہے اس نے کہا یہ کیا باتیں کرتے ہیں میں نے کہا جو تیر چلانا تھا وہ چل چکا ہے اور میں نے کہا گھر والی سے پوچھو کہ جس مولوی کے پاس آپ نے بھیجا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مگر اردو بولو گے میمنی نہیں بولو گے منصور سے میں نے کہا قریب ہو جاؤ اگر یہ میمنی بولے تو مجھے بتاؤ اس نے گھر والی کو ٹیلی فون کیا اور اس نے کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے ماں یخشوے جب یہ ماں پہ سار سار نرازے یخشوے ماں اصل میں وہ پہلے ایک اور برادری تھی اور ان کے ہاں اسلام اور ایمان نہ تھا اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے اور اداوں سے اس پورے خاندان کو ایمان دیا اور ایمان اور اسلام کے بعد اس کی بیوی بنی ہے تو اس نے صاف کہا کہ ہاں ایک دفعہ پہلے ہوا تھا وہ پھر مار دیا گیا اور دوبارہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ نہیں مارا جا سکتا وہ کسی جگہ ہے اور پل رہا ہے اور اس کی عمر آٹھ سال ہے لا الہ الا اللہ توبت و بخواہ پامان میں کی خوابوں کے بارے میں شاید موجودہ دنیا میں کسی کو اتنی روشنی ہو جو اللہ نے ساجس فقیر طالب علم بے علم اور بے عمل کو دیا ہے مگر اس کے اطلبی نہیں کہ تم میری سمجھو کہ میں نے کوئی دکان کو لیے خبردار کے درس کے بعد میرے پاس کوئی خواب کے لیے آیا میں کوئی شابکی پر نہیں ہوں بس جب اچھے مناظر دیکھیں تو شکر بجال آئے اور شکریہ کے نفل پڑے اور شکریہ کے خیرات و حسنات کریں اور جب دراؤنے مناظر دیکھیں تو توبہ استغفار کریں بائیں طرف ناک کے سرے کو دیکھتے ہوئے تین دفعہ تھوک ہے اور کسی کو بتائے نہیں فَإِنَّهُ لَا يَدُرُّ انشاءاللہ اور خواب نہ بتاؤ مگر علم کو یا قدردان دوست کو عالم دین شریعت کے مطابق اس کو جامع پہنائے گا اور قدردان دوست جو ہوگا وہ تدبیر دے گا اور وہ اچھی جگہ پر حمل کر لے گا استاذ گرامی قدر مفتی عمد الرامان کے انتقال کے بعد ایک دن مولانا شیر علی شاہ آئے چاہے پگڑا 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 میں خیر دے لا سنیں دیرے پیگی دس چلو یا بس بس وقت پورا شو ہے سنگپہ تولے کے جو وقت پورا شو ہے کھانا کھانا بھی نہیں کہا رہا میں نے کہا کوئی خواب دیکھا ہے کہ جیا میں نے کہا تو آپ کو تعبیر کہاں سے آئی کیا خواب دیکھا ہے مفتی صاحب کو دیکھا ہے کہاں میں سو ہی چرا شویہ ہو مشہور ہے نا مردہ کسی کو کہا ہے کہ آ جائیے تو بس کفن کے ننوز اور منڈا کو میں نے کہا مفتی صاحب کے بال بچوں کو مقامی انتظامیے سے تکلیف ہے چلو کہ صلح کرتے گاڑی میں بٹا کے لے گئے اس خواب کو میں نے ظاہر پہ حمل کیا اور اس کے بعد پندرہ بیس سال تک شیر علی شاہ صرف زندہ رہا ہے یہ دوست کا کہا ہے شنڈرہ پیدی ہو گبرہ و شیوخ میں پرواں مگوا نا خواب بردہ پاوا کے والوز ہو اور دا سے بے سم کم چھے تورے بڑا گانے بواپس دانگی بحمدللہ و فضلی اس لیے کہتے ہیں کہ خواب یا عالم کو سناو یا اپنے قدردان دوست کو سناو جو کبھی بھی آپ کی بدخواہی نہیں چاہتا ہے دو علم ہے جو میری موجودگی میں علماء سے چھن گئے ایک علم الاسماء نام رکنے میں بہت بے ڈھنگے اجحل الجاہلین ہے نام رکنے میں ٹول لوں میں غلط کینی دا سر پا اوپر سوپر پیدی نا مولانا شاہ منصور خبر ہوئے دا کارکنے پا سر اوکونے نپوئی اور دوسرا علم اور رویہ خوابوں کے بارے میں جس تشفی تتمین تسکین القلب برودت آرام راحت کی ضرورت ہے وہ ان کو حیدیں پھر یک دم ام لاور کی گیا لکا ام لاور کی گیا نا غلط شکر اول پا قلارہ وارا ضرورت سے بل رضو آیا بل رضو آیا دے با فور انکلاشن کوفو چلائی نا پوئی گیا وہ اغزان سا را سے ڈوبائی تو اس میں مجھے معذرت سے معذور سمجھے کہ میں اس میں اہل علموں کے بارے میں صاف کہتا ہوں کہ ایک تو یہ نام رکھنے کا علم نہیں ہے ان کو غلط نام رکھتے ہیں تب ہی تو حارس نام رکھا ہے فضیلت و شیخ نے اور محقق و مدقق محدث مصنف نے حارس تو شیطان کا نامی ہے یہ آپ کیوں رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو شبیر احمد عثمانی مولانا عصب بنوری مفتی شفی سب کے استاذ ہیں ان کے عاشی تفسیر بڑا پڑھا ہے اس پر آپ عمل نہیں کریں گے کون کریں گے اس پر عمل اتنی بغاوت اور سرکشی کی ضرورت کیا ہے نام کم ہے کیا علم نہ ہونے کی وجہ ہے لا الہ الا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی